بسم اللہ الرحمن الرحیم عدم اعتماد آ جائے گا وہ نہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا اور کہل سے تو یہ بھی آوازیں آنے لگی ہیں کہ پرویز اللہ ہی بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا سمیت حلیل ہونے کے والے سے یہ بھی ایک بسلہ ہے اب سارے ات معاملات میں میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو جو اہم پیغام پنچایا گیا اس میں دیر مہینے کی محلت مانگی گئی ہے کہ دیر مہینے کی محلت دے دی جائے سمجھیاں نہ توڑی جائیں اور اس طرح کا معاملہ جو میں اکثر سجنوں تمیتروں آپ کو بتایا کرتا تھا کہ درمیانی راستے کی تلاش میں ہیں سب لوگ دیر دو مہینے میں ایک درمیانی راستہ نکال لیا جائے گا اب یہ درمیانی راستہ ہوگا کیا اور محلت مانگ کون رہا ہے یہ بھی اہم سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور سجنوں تمیتروں کل مسلم لیگ نون کے ایک عالی سطح وفد نے آصف زرداری سے ملاقات کی اس ملاقات میں کیا تیہ ہوا کیا نہیں ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ آصف زرداری نے ہنگامی طور پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشور کو کیوں طلب کر لیا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہتے ہیں کہ پرویز ایلائی سے جو دو روز پہلے ملاقات ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی اور بتوقع ہے کہ آج عمران خان سے پرویز ایلائی ملیں گے اب پرویز ایلائی مل کر کیا کہیں گے اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے یا محلت کی بات بھی وہ کریں گے یہ سارے آج دو تین ایشیوز ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھوں گا تفصیل کے ساتھ اور شجنو تو مطلو سب سے پہلے تو ہم یہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ کل مسلم لیگ نون کے ایک عالی صدی وفد نے آصف زرداری سے ملاقات کی اور آصف زرداری کو ٹاسک دیا کہ وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے کسی نہ کسی صورت میں بچائیں اب مسلم لیگ نون کی پنجاب اسمبلی میں اکثریت ہے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کئی تو ارکان اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ارکان ہیں اور آصف زرداری کیسے بچا سکتے ہیں اب آصف زرداری یقیناً وہ کام بھی نہیں کر سکتے جو کہتے تھے کہ تو جوریاں بھر کر پیسے لائے اور لوگوں کو خرید آ گیا اور یہ کیا گیا لوٹے بنایا گیا اب تو سبیم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس لیے لوٹے تو لوٹے بن نہیں سکتے اب آصف زرداری کریں گے کیا میں نے ایک اشارہ آپ کو دیا تھا کہ آصف زرداری ایک بار پھر چودری شجاعت کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں پارلیمانی پارٹی جو کافلی کی ہے اس حوالے سے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح پرویز لائی سے ہٹا کر کے چودری شجاعت اپنے طرف کر لیں اور پارلیمانی لیڈر ان کو ساتھ بجائے یہ معاملات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور اب آصف زرداری جو ٹاسک دیا جا رہا ہے آصف زرداری کو وہ کرنے کیا جا رہا ہے ہوگا کیا جبکہ میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی اور نون لیگ اور جو چونہ جماعتیں ہیں جو حکومتی اتحاد ہے ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے نہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے نہ ہی اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر کہہ سکتے ہیں نہ ہی اعتماد آ سکتی ہے کیونکہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی اکثریت اب نہیں رہی اٹھارہ آدمی تو ان کے ویسے ہی موطل ہیں نہ ووٹ کاز کر سکتے ہیں نہ کسی کو اعتماد کا ووٹ دے سکتے ہیں اب اٹھارہ تو یہ مائنس ہو گئے اور گیارہ پہلے ان کے کم تھے اب اس حوالے سے بیس بائیس افراد کا معاملہ کس طرح یہ پورا کر پائیں گے کتنے لوگ لوٹے ہوں گے یا وفاداریاں بدلیں گے یہ ایک بہت اہم سوال ہے یہی وجہ ہے کہ اب آصف زرداری نے بھی ہاتھ کرے کر دی ہیں جب سے ان کے ارکان پارلیمنٹ نے حسن مرتضیٰ جو ان کے پارلیمنٹی لیٹر ہیں انہوں نے جب ان کو آصف زرداری کو یہ پیغام دیا کہ مسلم لیگ نون کے اندر برا ایک بہت برا فاور بلاگ بننے جا رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے آصف زرداری نے بھی اب اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے سجنوں تمترو کہتے ہیں کہ اب ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ سارے مل جل کر بیٹھیں ساری سیادی قیادتیں بیٹھیں اور ایک درمیانی راستہ نکال لیں سجنوں تمترو جو میں چار مہینے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ درمیانی راستہ نکلے گا درمیانی راستے کی تلاش اب پی ڈی ایم نے بھی اس باملے پہ غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے اب وفاقی وزراء کے بیانات ان کی تقریر اور پی ٹی آئی کے طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں برے برے بیانات آ رہے ہیں اس پہ نہ جائیے بیک ڈور جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں وہ ہو رہا ہے جو درمیانی راستے کی بات ہو رہی ہیں اب میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ درمیانی راستہ یہی ہے یہ کہتے ہیں کہ اگست میں الیکشن ہوں گے عمران چاہتا ہے مارچ میں ہو اب بیچ میں کچھ وہ نیچے آئیں گے کچھ یہ آگے جائیں گے اس طرح مل بلا کر کے یہ درمیانی راستہ نکلتا ہے اور پھر ملک میں انتہابات ہوتے ہیں لیکن ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں چودری پرویزلائی سجنوں دمیترو چودری پرویزلائی نے گو کہ آج جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں میں اس سے پہلے آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ پرویزلائی نے اپنے چند خصوصی لوگوں سے مشاورت جو کی ہے اس حوالے سے پرویزلائی چاہتا یہ ہے کہ ان کو ایک سے دیر مہینہ مزید مل جائے حکومت کرنے کے والے سے آج وہ عمران خان کے سامنے اپنی یہ تجویز رکھنے جا رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم پنجاب اسمبلی کو ابھی تحلیل نہ کریں دیر دو مہینے کے وقفے کے بعد اس کو تحلیل کر دیجئے فیصلہ ختمی آپ کا ہی ہوگا اب جہاں کہیں گے اسمبلی دیزولف کر دی جائے گی لیکن تجویز میں دے رہا ہوں اب سجنوں تمہیں تنو اس میں دو چیزیں ہیں پرویز علی جو کہتا ہے وہ دو نقطوں پر بات کرتا ہے ایک بات وہ کرتا ہے کہ دیر دو مہینے میں ہم وہ اہم پروجیکٹ جو پنجاب میں ہم نے شروع کر رکھے ہیں جس سے پاکستان کی پی ٹی آئی اور کافلی کے جو اتحاد ہے اس کو انتخابات میں فیدہ ہو سکتا ہے اگر وہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتے ہیں دیر دو مہینے میں ایک دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ رمضان الممارک کے مہینے کے بعد رکھے جائیں کیونکہ مارچ میں تو رمضان الممارک آ جائیں گے تین مہینے بعد رمضان الممارک اور رمضان الممارک میں کمپین کرنا یہ کرنا وہ کرنا ایک براہ اچھا خاصا معاملہ ہوتا ہے اس لیے پرویز علی نے یہ دیر مہینے کی محلت طلب کی ہے عمران خان سے اب جو کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ کہا تھا کہ پرویز علی نے یہ ایک عالی راہول پینڈی میں ایک عالی شخصیت سے ملاقات کی ہے اس میں بھی یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ انتخابات رمضان کے بعد ہی کروائے جائیں تو بات کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے اور تمام سٹیک ہولڈر اس پہ بایٹھ کر کے معاملات کو آگے برہانے میں کامیاب ہو سکتے سجنوں تبیترو اصل معاملہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کا ہے پاکستان کے اندر آپ نے کل اسحاق دار کی پریس کانفرس بھی دیکھی آپ نے مفتا اسماعیل کا آرٹیکل بھی دیکھا آپ نے وہ تمام سروے سنے دیکھے ہوں گے جو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور ڈیفالٹ ہونے کے خطرات کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے معاملات اور کل تو ایک وفاقی وزیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم بینکوں میں رکھ کر کے معاملات کو آگے لے کر جا سکے اب یہ سرطحال ہے اور ان حالات کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ اب مل بیٹھ کر کے حالات اس طرف چلے گئے ہیں جو میں آپ کو چار مینے سے کہہ رہا ہوں کہ درمیانی راستہ تین مہینے کے بعد ہو جائیں چھ مہینے کے بعد ہو جائیں یہاں زیادہ سے زیادہ دس مہینے نہیں ہیں اگر اگست میں بھی ہوں تو دس مہینے بنتے ہیں اب تین مہینے تو اب اس میں چلے جائیں گے اب باقی کتنا رہ جائیں گے پانچ مہینے اب پانچ مہینوں میں سے حکومت بھی تین مہینے آگے آئے تین مہینے یہ چھوڑے تو اس میں درمیانی راستہ نکل سکتا ہے سارے معاملات میں اور ایک بات جو بہت اہم وہ یہ جو آصف زرداری نے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو فوری طلب کیا تھا اس کے پیچھ کیا کہانی تھی سجنو دمیترو آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تحریک انصاف کے سولہ سے اٹھارہ افراد کے سطیف منظور کر لیے جائیں اور ان کو انتخابات کی طرف لگا دیا جائیں اب آصف زرداری نے راجہ پرویز اشرف کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ اس طرح کے اسطیفے اور اس طرح کے کسی قسم کے معاملات میں پرنے کی ضرورت نہیں ہے معاملات بہت آگے چلے گئے اب راجہ پرویز اشرف سے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ پاکستان پیپرز پارٹی کے جو ارکان پارلیمنٹ نے یہ آصف زرداری کو جو پیغام دیا تھا سجنو تم اترو وہ یہ نہیں تھا کہ صرف پنجاب اسمبلی میں ہی نونلی کے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں چھوڑ کے بلکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کے بھی دس سے تیرہ افراد نونلی کے ایسے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے پالیمانی بورڈ سے رابطہ کر لیا ہے اب یہ تیرہ بندے دس سے تیرہ بندے قومی اسمبلی کے ممبر نونلی کے ایسے کون سے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے پالیمانی بورڈ سے رابطہ کیا کہ ہمیں ٹکر دے دیجئے ہم اسمبلی دینے کے لیے تیار آصف زرداری نے یہ معاملات راجہ پرویز اشرف کے زمیں لگائیں کہ پی ٹی آئی کیس ہوں نونلیگ کے ہوں بھلے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کوئی بھی ہو کوئی بھی اسطیفہ دے آپ نے اسطیفہ منظور کر کے سپیک الیکشن کمیشن کو نہیں بجوانا سجنہ تو مطر یہ میں بریکنگ آپ کو دے رہا ہوں اب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں نہیں ہوتی عمران خان نے تو یہ فیصلہ اپنے طور پر کر رکھا ہے کہ پانچ دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں لیکن اب پنجاب اور خیبر پختون ہا کی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس کے بعد اور دونوں چیم منسٹروں سے بات کرنے کے بعد ممکن ہے کہ اس حوالے سے بھی سوچا جائے کہ اگر دس بیس دن آگے نیچے ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا حرچ ہے اگر دوسری طرف سے محلت مانگنے والے اگر یہ کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر بیکر کے ایک درمیانی راستہ نکال کے عام انتخابات کی طرف چلا جائے تو کیا حرچ ہے دس پندرہ دن اب یہ معاملہ عمران خان کے کوٹ میں یہ بول آئے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں سجنہ تمترو اپنا بہت خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات